سعودی عرب نے سٹیٹ بینک میں دو عرب ڈالرز جمع کرا دیئے ذرہ مبادلہ کے زخائر گیارہ اشاریہ چھے عرب ڈالر ہو گئے اساقڈار کہتے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے کل ایک عرب انیس کروڑ ڈالر مل جائیں گے روہ سال ہم جی ٹونٹی کلب میں شامل ہو جائیں گے دوہزار پچیس تک مہنگائی کی شرح سات پیسر تک لائیں گے یونیورسٹی میں خطاب کے دوران اساقڈار نے کہا کہ پہلا مقصد پاکستان کو چوبیسویں معاشی قوت بنانا ہے آئی ایم ایف پرگرام خوشی سے نہیں مجبوری میں قبول کیا مشکل معاشی حالات کے باعث عالمی فنڈ کا سہرہ لیا سعودی حکومت کے مشکل میں ساتھ دینے پر شکر گزار ہیں کراؤن پرنس میرے بھائی محمد بن سلمان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں وزیرعظم کا فاتہ یونیورسٹی پشاور میں لیپ ٹاپس کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کہا ہمارا ہمسایہ ہم سے آگے نکل گیا تو اس میں ہمارا قصور ہے سنتی انقلاب لانا ہوگا معیشت کا پہیہ گھوم گیا روپیہ اوپر ڈالر نیچے آ گیا انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں ایک روپے تئیس پیسے کی کمی ڈالر دو سو اڈتر روپے ستاون پیسے پر بند ہوا کاروبار کے دوران ڈالر دو سو اکیاسی روپے کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ ہوا سٹاک مارکٹ میں مضبط رجحان چھ سو پینسٹ پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس پینٹالیس ہزار سے تجاوز کر گیا مارکٹ پانچ سو ستر پوائنٹس پر بند ہوئی سونے کی قیمت میں چار ہزار پانچ سو روپے فی دولہ کمی دو لاکھ چار ہزار پانچ سو روپے کا ہو گیا سنبھالنے کا مشن دیوالیا کا خطرہ ٹل گیا روپے مستحکم ہونے لگا پاک آئی ایم ایف معاہدے کے مضبط اثرات سامنے آنے لگے امید کے چراغ جلتے رہیں گے مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا بول نے عوامی مسائل کی حل کے ساتھ بات کی خصوصی نشریات مشن معیشت میں معاشی ماہرین اور تجزیہ کاروں کی شرکت ڈالر مزید نیچے آئے گا ملک بوستان نے پیش گوئی کر دی محمد زبیر کہتے ہیں کہ معاہدے سے معاشی رکاوٹیں دور ہوں گی ٹرانسمیشن کل بھی جاری رہے گی پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے منحرف گروہ کی حمایت کر دی پارٹی نے وزیراعلا کے لیے اپنا امیدوار نامزت نہیں کیا پارٹی پالیسی کی مقالفت پر ایکشن لینے کا اعلان بھی کر دیا گیا گلگت بلتستان میں تیرہ جولائی کو الیکشن کمیشن کی گھتا ہی یا کچھ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی جانچ پر تال کرنے والی سکروٹنی کمیٹی غیر فعال کمیٹی آڈیٹر جنرل کے نامزت کردہ رکن منظور اکتر ریٹائر ہو گئے کمیٹی کے دوسرے رکن بھی ٹرانسفر ہونے کے باعث سکروٹنی عمل کا حصہ نہیں رہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے سکروٹنی کمیٹی سے دس مئی کو دو ہفتے میں پیش رفت ریپورٹ طلب کی تھی کمیٹی غیر فعال ہونے کی وجہ سے پیش رفت ریپورٹ بھی جمع نہ ہو سکی نباز شریف پر عرشد شریف کے قتل کی سازش کا الزام لندن میں کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کے دو افسران کی تسلیم حیدر سے طویل تفتیش ایسو بان پائیف کے دو افسران نے چار گھنٹے انٹرویو کیا مترجم بھی فراہم کیا گیا مکمل ہونے کے بعد پولیس دیگر افراد سے رابطے کرے گی انسی اے کیس چیئرمن پی ٹی آئی کے بغز میں بنایا گیا شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ انسی اے کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمارا نام استعمال نہ کریں حکومت نے اب اس کو القادر ٹرسٹ کہنا شروع کر دیا ہے کیس کو ڈیر سال ہو گیا ہزاروں پریس کانفرنسز ہو گئیں کوئی ثبوت نہیں دیا گیا اور اسلامباد میں باپ بیٹا گٹر میں گر کر جانب حق آئی ٹین سیکٹر میں حادثہ پیش آیا پہلے پندرہ سال کا عبد الرحمان گٹر میں دھکن نہ ہونے کی وجہ سے گرا بیٹے کو بچانے کے لیے والد گٹر میں کوئد گیا دم گھٹنے کے باعث دونوں باپ بیٹا جانب حق ہو گئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام ایسے نہیں چلے گا کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجئے بول نیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بول نیوز اپنا گھر یوں چھوڑ کے آخر بول کدھر جائے گا یہ جو پڑا ہے وقت کڑا ہے وقت گزر جائے گا اب زندگی فیصلے کی گھڑی ساری معیشت کدھر ہے کھڑی کرنے پڑیں گے کتھن فیصلے تجھ پہ یہ کیسی آن پڑی دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں واپس لاکردے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اب کچھ یوں بدلے گا ہمارا پاکستان خوشیاں باپس لا کردے گا ہمارا پاکستان دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول پاکستان کے لیے بول ہمارا پاکستان مشن مشت دیکھنا اپنی پہچان کے لیے بول ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان